السلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ویلکم ہے آپ کو زینب دسترخان میں بہت چھکتے آپ نے زینب دسترخان کا وزٹ کیا آج کی ریسپی اگر آپ کو مساندہ ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جانے سے پہلے زینب دسترخان کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا آج کی ریسپی بہت مزدار ہے اور یہ ٹی ٹائم کے لیے ہے اس کے علاوہ آپ لنچ باکس میں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور آپ اپنے آفس جاتے ہوئے آپ ان کو اپنے ساتھ اپنے لنچ باکس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں رات کو بنائیں اور صبح میں ان کو فرائی کریں اور اپنے ساتھ لے کر جائیں تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک برطن لیا ہے اور اس میں ہم نے پیاس بلکل باریک باریک سا کاٹ کر یہاں پر شامل کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر کٹی ہوئی ہری مرچ شامل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر ہرہ دنیا اور پودینہ بھی شامل کر دیا ہے ہرہ دنیا اور پودینے کی مقدار تھوڑی زیادہ رکھنی ہے تاکہ اس سے فلیور بھی اچھا سا آئے اور خوبصورتی بھی آئے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر سوجی شامل کر دیا سوجی کی مقدار تقریباً ایک چمچ میں نے کھانے کا لیا ہے اور پھر میرے پاس یہاں پر ابلے ہوئے آلو ہیں ان کو اچھے سے میں نے میش کر دیا ہے اور کچھ دیر کے لیے ہم نے ایسے فریج میں بھی رکھا تھا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اور اس میں جو نمی ہوتی ہے اس کی مقدار بھی کم ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہاں پر لال مچ پاؤڈر شامل کیے ہسپ زائقہ اور ہسپ زرورت نمک بھی اسی طرح ہسپ زائقہ ہسپ زرورت اور اپنے امیزک کی مقدار کے مطابق ہم نے یہاں پر شامل کر لیا ہے ساتھ ہی اچھا سا فلیور لانے کے لیے چٹ پٹا کرنے کے لیے چارٹ مسالہ یہاں پر شامل کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے دڑمت شامل کی ہے دڑمت سے اچھی سی اس کی رنگت آ جاتی ہے خوبصورتی آ جاتی ہے دکھتی ہے یہ تو بہت خوبصورت لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر شامل کر دیا ہے بیسن بھی بیسن اور سوجی ہم نے شامل کی ہیں دونوں اور یہاں پر ہم نے بریٹ کے سلائس لیئے ہیں دو اور ان کو پانی میں اچھے سے بگو دیئے بہت اچھے سے بگو گے اور پھر ان کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے نچوڑ لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اسی امیزے کے ساتھ شامل کر دیا ہے بہت اچھے سے کر لیں گے اب ہم یہاں پر اس کو مکس مکس بہت اچھے سے کرنا ہے اور زیادہ دیر کرنا ہے تاکہ یہ جتنا ساری چیزیں ہیں آپس میں ایک جیسی ہو جائیں اور بہت اچھا سا امیزہ ہمارے پاس تیار ہو جائے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم اس میں بہت اچھا سا ایک فلیور ایسا بھی لانا چاہتے ہیں جس سے اچھی سی کھٹاس ہو تو اس کھٹاس کے لیے چک پٹا کرنے کے لیے مزید یہاں پر لیمون بھی شامل کیا جا سکتا ہے اگر لیمون نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہاں پر ہم کچھ بھی ایسی چیز استعمال کر سکتے ہیں جس سے اچھا سا کھٹا سا فلیور آئے تو اس کے لیے ناردانہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے لیکن میرے پاس یہاں پر چلی سوس تھی تو میں نے وہ شامل کر لیے ایک بڑا چمچ کھانے والا بھر کر یہاں پر شامل کر لیے بہت اچھے سے مکس کیا ہے اور اپنی پسند کے مطابق اس کو شیپ دے دی ہے تو آپ جیسے آپ کی پسند ہو آپ گول شیپ میں یا اس طرح لبائی میں جیسے بھی آپ بنانا چاہیں بنا لیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پر فرائی کرنا شروع کر دیا ہے اور جو آئل ہے وہ بہت تیز گھرمنا ہو درمیانہ سے گھرم ہو ورنہ فوراں ہی گولڈن ہو جائیں گے اور اندر سے صحیح سے نہیں پکیں گے تو ہلکی آنچ بھی نہ ہو میڈیم آنچ پر ان کو فرائی کرنا ہے نہ بہت تیز آنچ ہو اور نہ ہی بلکل ہلکی آنچ ہو تو بہت اچھے سے گولڈن سے یہ پرائی ہو چکے ہیں اور بہت مزید آرہے ہیں کھانے میں بہت لذیذ ہے مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں ان کا پلیور اور جو ہم نے اس میں سوچی استعمال کیے سوچی سے یہ بہت اچھے سے کرسپی سے بھی ہو گئے ہیں اور بہت مزید آر تھے مجھے بھی بہت پسند آئے اور جس کو پیش کیے ان سب نے بھی بہت زیادہ تعریف کی تو آپ بھی بنائیے اپنے پرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور تعریف حاصل کیجئے مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں میشہ یاد رکھئے خوش رہیے عباد رہیے حضرت مسکراتی رہیے اللہ تعالیٰ آپ کی دسترخوان کو بھی ہمیشہ کشادہ رکھے آؤں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے